بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آغاز کرنا چاہیے کیونکہ ہم آپ کو لگاتار یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ چاہے عمران خان صاحب ہوں چاہے بشرا بی بی ہوں یا چاہے وہ تمام لوگ تمام لوگ جو کہ نو مئی کے باقیات میں ملبس رہے ہیں ان کی معافی نہیں ہونی مطلب آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ ہر دفعہ ہر وی لاغ کے اندر ہر دفعہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے میں آپ کو یہی بات بتاتی ہوں اور پھر بھی جو کاربائیاں ہیں وہ اس پیٹ سے نہیں ہو رہی ہیں یا ڈائریکلی ماسٹر مائنڈ ع عمران خان کے خلاف نہیں ہو رہی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑا کچھ چل رہا ہے بیگرانڈ میں بڑا کچھ چل رہا ہے اور کچھ جو گڑا ہے یہ میاں بی بی اپنے لئے خود بھی کھود رہے ہیں خود یہ گڑا کھود رہے ہیں اور اس کے اندر یہ خود ہی چلے جائے گی آپ ہمیشہ بشرا بی بی کو تعویز گنڈوں کے حوالے سے موقعات کے حوالے سے جنوں کے حوالے سے جانتے تھے جادو ٹونا چلے وغیرہ اب بشرا بی بی نے جتنے چلے زمان پا میں کرنے تھے نا اور جتنے چلے انہوں نے بنی گالا میں کرنے تھے وہ کر لیے اب وقت آگیا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں اب جیل میں ہی جا کے چلے کریں گی میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں آپ کو پتہ ہے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ والا معاملہ پتہ ہے نا آپ کو آپ کو القادر ٹرسٹ والے معاملے کا بھی پتہ ہے کیسے ایسے بڑے بڑے سائن ہے بشرا بی بی صاحبہ کے ہوئے میں تو بھائی اس چکر کے اندر نیب نے ایک دفعہ بلایا دو دفعہ بلایا تین دفعہ بلایا جائ ہی نہیں رہی ہیں تو آپ کانفیڈنس لیبل چیک کریں اپنے جنوں پہ موقعات پہ اتنا کانفیڈنس ہے کہ جی میں تو جانے ہی نہیں والی ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا لکھ کر دے دیتی ہیں ایک دفعہ لکھ کر کے جواب دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی توفہ ملا بغیر کسی مقصد کے مجھے دے دی ملک ریاض نے پھر لکھ کر کے جواب دیا جی میں اس پیشی پہ نہیں آسکتی ہوں میں آٹھ تاریخ کو آؤں گی ناب کے سامنے کیونکہ بھائی میں باپردہ خاتون ہوں میں اپنے محرم کے بغیر نہیں آسکتی ہاں تو میں تو اپنی پتی پرمیشور کے ساتھ آؤں گی پتی دیو کے ساتھ آؤں گی مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ آؤں گی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی نہیں گئی ہیں مطلب چار نوٹس ناب دے چکا ہے ایک نوٹس نہیں دو نوٹس تین کان پہ جھو تک نہیں رینگ رہی ہیں مطلب دونوں میاں بی بی کا یہی آل ہے وہ خان صاحب بھی ہیں وہ ابھی پتہ نہیں کون سا نشاء کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ confidence سے آ کر کے ایسی ایسی کہ میں جس کو ٹکر دوں گا وہ جیت جائے گا ابھی بھی پاکستان کے اندر جو ہے میرا توٹی بولتا ہے میں ابھی بھی وزیراعظم بنوں گا رہے ہیں یار ان کو سمجھائیں فوج سے لڑکے کوئی کچھ نہیں بن سکتا اور اس قسم کی گندی اور ٹچی لڑائیوں سے تو بالکل بھی نہیں بن سکتا ہے کہ فوج کو آگ لگا دی مطلب ان کی تنصیبات کو آپ مجھے ایک منٹ کے لیے ذرہ سوچ کے بتائیں اگر نو مئی کے واقعات کے نتیجے میں یہ سارے لوگ جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حمل کیا اگر ان کے ڈیفنس میں اپنے ڈیفنس میں فوج اپنی تنصیبات کو بچانے کے لیے کیونکہ ان سب کی سیکیورٹی کے لگ ہوتی ہے پروٹوکالز کے لگ ہوتے ہیں اگر وہ ان پر فائر کھول دیتی مجھے بتائیں پھر پھر کیا ہوتا تو جتنے لوگ ابھی ریسٹ ہوئے میں ابھی آہستہ آہستہ بڑے لوگوں کی طرف باری جو ہے وہ آتی جانے ہیں گھیرہ تنگ ہوتا جانے ہیں اور اس دفعہ نشانہ بشرا بی بی ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ عمران خان کو جو گھیرنا ہے نا وہ ہر اینگل سے گھیرنا اور اس میں سے ایک اینگل ان کی بیگم کا بھی ہے کہ بشرا بی بی کے اینگل سے بھی عمران خان صاحب کو گھیرنا ہے اب جی جب آپ چار دفعہ نیاب کو نہیں جائیں گے انکوائری کے اندر سپورٹ نہیں کریں گے آپ تابون نہیں کریں گے آپ ادم تابون کریں گے تو ان ریٹرن کیا ہوگا ان ریٹرن یہی ہوگا کہ آپ کے وارنٹ نکلیں گے اور بس آپ یہ دیکھ لیچے کہ جب تک یہ میں ویڈیو آپ تک جا رہی ہے اس کے ایک آدھے دن کے اندر آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ ڈنڈا آ جانا ہے ایک گولی وارنٹ تھی تیار ہوئی پہی ہے یہ گولی انہوں نے دینی ہے ان کو وارنٹ کی اور وہ اس لیے گولی دینی ہے وارنٹ کی کیونکہ وارنٹ سے ارسٹ ہو سکتا ہے اور ارسٹ جب ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ بھاگیں گے کوٹ پھر کوٹ کو کوٹ کھیلیں گے تو وہ جو اب جل چلے بشرا بی بی کے شروع ہونے والے ہیں نا وہ کوٹ کچیری نیب اور جیل کے شروع ہونے والے اور یہاں تک جو بات لے کر کے آئی ہیں وہ خود بشرا بی بی لے کر کے آئی ہیں بھئی ظاہری بات ہے اگر کچھ ہوتا بتانے کے لیے کچھ اگر ڈیفنس میں ہوتا سالیڈ تگڑا قسم کا تو ایسے سام کے کھلے عام ایسے جاتی نیب کے پاس کہ ہاں جی ہیں آپ دے سنو اگا پولیٹیکل ہر وے لوگوں کے ہار جاتے ہیں لوگ جو ہیں ان کی کوئی پیشگوئیاں الٹی ہو جاتی ہیں ان کی تھوڑی جو سیاسی پرڈک ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے مطلب ایتھے تھے چلے موکل جن تاویز گنڈے ہر چیز ہی الٹے پڑ گئے کچھ کام نہیں کر رہا بھائی سب کا سب ہومیوپیتھک ہو گیا ہے کیونکہ کچھ کام نہیں کر رہا ہے اسی لیے تو بشرا بی بی جو ہے ڈر کے مارے نیب میں نہیں جاری تو صرف عمران خان صاحب نے ڈرے ہوئے بشرا بی بی عمران خان سے زیادہ ڈری نہیں ہے تو بھئی ایک تو آپ اس کی تیاری کر لیں کیونکہ بشرا بی بی کے لیے گولی جو ہے وہ مقاعد طور پر تیار ہو چکی ہے دوسری جو خبر ہے نا وہ پرویز الہی صاحب سے ریلیٹڈ ہے پرویز الہی صاحب کو سہارے کی ضرورت کیوں ہے یہ آپ کو خبر دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے شباز شریف صاحب جب تھے والدہ کا ظاہری سے بات ہے جب مریم نواز صاحبہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا اور پاکستان ان کو لایا گیا ان کی ڈیڈ باڈی کو دفنانے کے لیے تو یہ آپ آوازیں سنتے تھے باتیں سنتے تھے کہ جی مریم ن آواز کے بھائی کتھر ہیں وہ کیوں نہیں آئے باپ جیل میں ہے بہن جیل میں ہے بھائی نہیں آرہے بیٹے نہیں آرہے شباز شریف کی حوالے سے بھی سنتے تھے جب جب اگر حمزہ باہر تھے بیسے تو حمزہ شباز نے ہمیشہ سے ہی سب سے زیادہ جیل کاٹی ہے پچھلے دور میں بھی اس دور میں بھی مطلب اس دور میں تو مرحل سے کوئی چاٹھ سو بارہ دن یا پور ہنڈر پلس دن جو ہے وہ جیل کاٹ لی ہے تو تب آپ اکثر یہ سنا کرتے تھے اور یہ پیٹ گئے والے اور یہ سارے اس بات کے تانے مارا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے بچے وہ کدھر ہیں باپ جیل میں ہے ماں مر گئی ہے پھر بھی بچے نہیں آرہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہے نا اب یہ ساری باتیں آپ ایک اور صاحب کو بھی کہیں اور وہ صاحب جو ہیں یورپ میں بیٹھے ہیں سپین میں کئی بھی بیٹھے ہیں جائداتیں بنا رہے ہیں پیسے نوٹ چھاپ رہے ہیں خوب انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی انویسمنٹس پر انویسمنٹس کرتے جا رہے ہیں اپنے بزنس کرتے جا رہ ہاتے اور ویکیشن بھی تب کرنے آتے جب ان کی حکومت ہو ان کا اس سے کیا لینا دینا میں انویسلائی کی بات کر رہی ہوں کہ ان کا باپ اسی سال کا ہے وہ دس دس دنوں کے بعد کپڑے بدل رہا ہے بلکہ وہ بھی نہیں بدلنے کے لیے ان کو موقع دیا جا رہا ہے پاؤ اتنا سوجا ہے سہارے کے بغیر پرویز الائی صاحب کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اگر کوٹ میں بھی آتے ہیں تو ان کو لوگوں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے گاڑی سے اترنے سے لے کر کے بغیر سپورٹ کے وہ گ کوٹ میں جاتے ہیں تو بغیر سپورٹ کے وہ زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے ہیں اگر بیٹھ گئے تو پھر بغیر کسی سپورٹ کے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں یہ تمام تر معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس لئے کیونکہ پاؤں میں سوجن بہت زیادہ ہیں دل کی تکلیف ان کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دوائیاں ان کو ٹھیک سے ملنی رہی ہیں یہ ساری باتیں پرویز الائی صاحب نے نہ صرف کی بلکہ اب نظر آنے شروع ہو گئی ہیں کیونکہ پرویز الائی صاحب ج جو ہیں وہ سہارے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اور یہ کیسا بیٹا ہے دوسروں کو وہ تانے دیتے رہتے ہیں اور اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑا ہوئے اور آنی رہے ہیں اب جو پرویز الائی صاحب ہے نا ان کی تکلیف بات بڑھ گئی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرویز الائی صاحب کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ان کو جو بھی علاج کروانا چاہیے دینا چاہیے جو ان کا eligible right ہے legitimate right ہے وہ ان کو بالکل ملنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے میں صرف اس لئ یہ تھوڑا سی ڈائی سی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے وہ جب پنجاب کے اندر سی ایم شپ کا معاملہ بننا تھا تو بازو ٹو ٹوڑ گیا تھا فل ایکٹنگ آن تھی ہے پٹی باندھ لی تھی پرویز الائی صاحب نے تو مطلب پرویز الائی صاحب نا ایکٹنگ بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کچھ دفعہ ایکٹنگ کر رہے ہیں بھی کچھ دائی سے بات ہے جیل انہوں نے زندگی میں شاید پہلی دفعہ کاٹی ہے شاید کیا جتنا مجھے یاد پڑتا ہے وہ پہلی دفعہ گئی ہے کیونکہ یہ تو فوجیوں کے ساتھ سیٹ تھے ٹچ بٹن آدھی جوڑی ان کے تو جوڑی سیٹ تھی نا ٹچ بٹن کی طرح پرویز الائی اور پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ کے کندوں کے پر انہوں نے ہمیشہ سے سیاست کی تو پہلی دفعہ ان کو تکتی ہوائے لگ رہی ہیں پہلی دفعہ یہ تکلیف میں ہیں پہلی دفعہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ ان کو تو تھا ہم تو فوجی بھائیوں کے ساتھ ہیں ہمیں کون ہاتھ لگائے گا لیکن اب یہ جن لوگ کے ساتھ ہیں جس پارٹی کے صدر ہیں اور جس چیئرمن کے ساتھ اس چیئرمن کے لیے جو چیئرمن ان کا نام تک نہیں لیتا ان کے لیے ایک رتی بھر بھی کھڑا نہ ہو وہ چیئرمن جس کو خود اس ٹائم پر سہارے کی ضرورت ہے وہ بار بار جنرل آسم منیر کا سہارہ مانگتا ہے بار بار جنرل آسم منیر کا سہارہ مانگتے ہیں جس کو خود سہارہ نہیں مل رہا وہ پرویز الائی کو کیا سہارہ دیں گے تو بھائی پرویز الائی صاحب کی حالت خراب ہے مرحل سے ان کو ان کا میڈیکل رائیل بلکل دینا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ سچ ہے اور اگر میں بتاؤں اگر یہ جھوٹ ہے ان کا میڈیکل اگزیمنیشن ہونا چاہیے اور اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ بھی قوم کے سامنے لانا چاہیے کہ بھئی یہ بندہ کتنا ڈرامے باز ہے یہ دیکھے یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے اور اگر واقعی جنمنلی ان کو تکلیف ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کو سہاروں کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور یہ ایکٹم نہیں ہے تو پھر ان کی سننی چاہیے ہاں ایک اور چیز سچ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سی کلاس جیل میں رکھا ہے اس معصومیت پہ کوئی مر کیوں نہ جائے مجھے سی کلاس جیل میں رکھا ہے میری تو بی کلاس بنتی ہے کیونکہ دیکھیں جی میں تو وزیراعلا بھی رہا ہوں میں سپیکر بھی رہا ہوں میں تو میں ہوں بلکل بنتی ہے بی کلاس لیکن ان کو کوئی کہے کہ ان کو اپلائے کرنا پڑے گا پی کلاس کے لیے یہ جب باتیں ایسے نکالتے تھے عمران خان کے دور کے اندر یہ باتیں نکالتے تھے کہ جی مریم نواز کو بیڈ والا کمرہ ملا ہوئے شباز شریف کو پتہ نہیں کون سا جی لش پش کمرہ ملا ہوئے نواز شریف کے پاس پتہ نہیں جیل کے اندر کیا کیا ہے جب میں نواز شریف صاحب کو جیل میں ملنے کے لیے گئی تھی تو صرف ایک بینچ تھا ان کے پاس لکڑی کا بینچ جس کے اوپر آپ زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ زیادہ دیر آپ بیٹھتے تھے تو آپ کو تھک جاتے تھے آپ آپ کو بینچ چوبنا شروع ہو جاتا تھا اور ایک کرسی تھی کرسی کے اوپر نواز شریف صاحب بیٹھ جائے کرتے تھے اور بینچ کے اوپر جو بھی کوئی اگر ایک ملاقات کا دن تیہ ہوتا تھا اس کو پر جو جس نے بھی ملاقات کرنی ہوتی تھی صحافی ہوں فیملی میمبرز جو بھی ہوں تو ان سے ملاقات کرتے تھے شباز شریف خاجہ آسف مریم نواز ان سب کی جیلے کیسی تھی میں آپ کو اس ٹائم لائن کے اوپر ہر وی لاغ کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتی چلی آئی تو اس ٹائم پر بھی یہ لوگ یہ پروپرگینڈا کرتے تھے کہ کتنی پتہ نہیں لش پش جیلے ہیں انہوں نے مریم نواز کو جب مریم نواز ناب کی کسٹیڈی میں تھی انہوں نے مریم نواز کے اوپر یہ تک الزام لگایا کہ مریم نواز کے پاس ایک فون چھپاوا تھا ایک چھپا کے فون رکھاوا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ سب جھوٹ تھا انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ جی مریم نواز بیڈ کی ڈیمانٹ کرتی ہیں مریم نواز چارپائی کی ڈیمانٹ کرتی ہیں غلط ہاں مریم نواز کے پاس ناب کی جب وہ کسٹیڈی میں تھی تو اس ٹائم پر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ان کو بولا کہ بھئی آپ بی کلاس کے لیے اپلائے کر سکتی ہیں تو مریم نواز نے جواب دیا تھا اس ٹائم پر کہ میں نہیں اپلائے کروں گی بی کلاس کے لیے جہاں پر عام نورمل قیدیوں کو رکھا جاتا ہے میں بھی بیسی ہی زندگی قید کے اندر گزاروں گی لیکن میں اس حکومت سے اور میں ان لوگوں سے کچھ نہیں مانگوں گی اس ٹائم پر اتنی سیلف رسپیکٹ مریم نواز کے اندر تھی تو اگر آپ پرویز علیہ صاحب کو بی کلاس چاہیے تو آپ کو بی کلاس اپلائے کرنی پڑے گی آپ اپنے وکیل کے ذریعے بی کلاس اپلائے کریں اور اگر پھر بھی آپ کو بی کلاس نہیں مل رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ کی لیگل ٹیم اس کا آگے رستہ نکالے گی ایسے ہی تو نہیں کہتے نا جیل کاٹنا کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی نہ ہے یہ تو آپ کے بچوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے والدین کو اس بزرگی میں کتھے سٹگا جے کھے کھان واسطے یہ کھے کھانے والی بات تھی نا ورنہ آپ کے گھر تو مٹھائیوں کے ٹوکرے آ چکے تھے آپ تو وزیرعالہ بنی رہے تھے آپ کو وزیرعالہ ہی بننا تھا نا پرویز الہی کا کونسا نظریہ کونسی ان کی سٹرگل اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر پر سیاست کرتے رہے ہیں اور ان کو آلٹیمٹلی وزیرعالہ بننا تھا تو وزیرعالہ تو ان کو نون لگ بھی عزت کے ساتھ بہت عزت کے ساتھ آفر کر رہے تھے لیکن پتر نو شوق سی کہ پیود اس سیرے چھے کھے پائے تو اس نے بیٹے نے باپ کے سر میں کھیڈ آؤ دی واقعی صحیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نا اس طرح کی ازمائش میں کبھی نہ ڈالیں میں تو صرف پرویز الہی صاحب کی اگر جنمنلی حالت ایسی ہے کیونکہ دیکھیں میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں میں میڈیکل بورڈ میں تو نہیں ہوں مجھے نہیں پتا وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں اگر جنمنلی وہ تکلیف میں ہیں تو میں ان کی تکلیف دور کرنے کی دعا کرتی ہوں اور میں اگر متدر ہلکے یہ سن بھی رہے ہیں تو میں کہوں گے پلیز یاد ان کو دبائی شبائی تو دینا ایسے تو نہ کریں اور اگر ان کو دبائی مل رہی ہے اور اگر وہ سہارے لینے کے لیے ایکٹنگ کر رہے ہیں اور پاؤں بھی ٹھیک ہے اور دل کا بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر بھئی یہ جو ہے یہ حکومت کو اور یہ جو یہ ریپریزنٹیٹیوز ہیں انتظامیہ جو ہے یہ آ کر کہ پریس کانفرنس کرو اور قوم کو بتائے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہے ہیں یہ فلمیں جلا رہے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو آخر کے اندر جو میں نے آپ کو خبر بتانی ہے اور یہ خبر آپ کو اس لئے آخر میں بتا رہی کیونکہ یہ وہ خبر ہے جو کہ ایک ڈیویلپنگ سٹوری ہے اس حوالے سے ہم مزید بات کرتے رہیں گے نواز شریف کا پہلا ریاکشن آ گیا ہے جہانگیر خان ترین کی حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی جہانگیر خان ترین صاحب سے ملاقات ہوگی جس کے اوپر پہلا ریاکشن نواز شریف کا ہے پن ڈروپ سائلنس خاموشی کوئی جواب نہیں دیا اور جب جواب خاموشی ہو تو اس کا مطلب ہمارے پروفیشن میں ہاں سمجھا جاتے ہیں تو جب یہ چند چڑے گا نا تو ہم اس بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن یہ پہلا ریاکشن ہے کہ ملاقات اس پائپ لائن میں ہے وہ کب ہوگی جب ہوگی ہم آپ کو بالکل بتائیں گے اور اس ملاقات میں کیا جسائیڈ ہوگا یہ میں آپ کو بتاتے ہیں انتخابات کے حوالے سے کانٹنٹ جو ہے وہ انتخابات ہو دوسری چیز جو نواز شریف کا نیا اور بڑا فیصلہ وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے پوری نون لیگ کو سٹینڈ بائی کر دی ہے حکومت کی جو نون لیگ ہے وہ حکومتی معاملات کرے گی اپنے کام آپ دیکھیں جو حکومت میں نون لیگ نہیں ہے یعنی کہ وہ لوگ جو کہ وزارتوں پہ نہیں ہیں پنجاب کی جتے لوگ ہیں ایم پی ایز ہیں میں نے سب کو نواز شریف صاحب نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ چلے جی تینشن اباؤٹ ٹن تیار ہو جائیں سارے اور سب انتخابات کی تیاری کریں نویمبر آن ورڈز کبھی بھی انتخابات ہو سکتے ہیں تو لہٰذا نواز شریف نے پارٹی راہنماؤں کو انتخابی منشور بنانے کے لیے کہا ہے کہ سب سے پہلے ایک منشور آپ کو بتایا نا منشور بنتا ہے اس کی کوپیاں بنتی ہیں پھر سب کو دی جاتی ہیں وہ منشور کے پر کام ہونا شروع ہو گیا ہے اور واکرز کنونشنز تیز کریں اور کریں واکرز کنونشنز اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں مریم نواز کے اوپر ایک دفعہ پھر سے ایک بھاری ذمہ داری آئید ہوگی مریم نواز آئید ہی بات ہے she's on the go وہ باہر تو جائی رہی ہے لیکن اب مزید ان کے اوپر added ذمہ داری آئیں گی کیونکہ جب نواز شریف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی واکرز کنونشنز آپ نے مزید تیز کرنے ہیں اور اور زیادہ کرنے ہیں اور ہر لیبل پر کرنے ہیں تو اس کے لیے سب کو مریم نواز کی ضرورت پڑے گی لیکن not only مریم نواز بلکہ حمزہ شباز کو بھی duties دی جائیں گی اور یہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے نون لیگ نے اپنی انتخابات کے حوالے سے تیاری شروع کر دی ہے اور یہ اعلان اور یہ فیصلہ لندن سے head office head quarters پی ایم ایل این سے آیا ہے نواز شریف صاحب نے منشور کے حوالے سے بقاعدہ طور پر ایک ٹیم بھی بنا دی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ اس حوالے سے انوشہ رحمان صاحبہ جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے دن رات جو ہیں وہ میٹنگز ہو رہی ہیں 180 ایج میں اور انوشہ رحمان سے یہ انوشہ رحمان صاحبہ کی یہ خاصیت ہے کہ کوئی ایسی پریزنٹیشن بنانی ہو کوئی اس قسم کے کام کرنے ہونا یہ سارے جیسے منشور کے ہے یہ جتنے بھی کام ہے اس قسم کے وہ سارے انوشہ رحمان صاحبہ کو دے دیے جاتے ہیں وہ کمپیوٹر پر اپنے لیپٹاپ پر بیٹھیں اور بس پھر آگے آگے دیکھیں ہم آپ کو کیا کیا بتاتے جاتے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو یہ نئی خبریں ملتی آئیں گی تو یہ ایک بڑا فیصلہ آیا جو میں نے آپ کو بتایا ابھی کے لئے لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے آگلیے The Beiner Seeding Show میں ملتے ہیں